ابھی یہ کہتے ہیں شادی کے لیے شاپنگ کر لیں میں نے کہا شادی کی شاپنگ تو کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ شادی پر تو جا تو نہیں رہنا ادھر تو نہیں جا رہا ہے تو روز روز تانے ہیں تو اس تری بھی ہماری نہیں ہے تو ہم کیسے گزارہ کر رہے ہیں ان کا یونی فارم بھی لینے آئے وہ تو کب کے کہہ رہے ہیں ان کا ایک ایک یونی فارم لیا تھا ایک سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو جیسے فرصت بندگی ہوتی ہے تو لے لیتا ہے بڑی فیملی ہو تو کتنی خرچے ہوتا ہیں یونی فارم لینے کے لیے تقریباً ایک ماہ سے سوچ رہا ہوں کہ اپڑے پہنے ہوئے ہیں نا آپ نے یہ تو پہنے یہ تو گھار کے گھار تھے منشی کی شادی پر شاپنگ کی تھی گستم فرصت تھی تھے ہم نے لیے تھے تو اب فرصت بندگی نہ ہوتا تانے نہیں ہوتے یہ آپ کو پتہ یہ تو ضروری بات ہے کیونکہ کسی سے نراز کیا ہے وہ تو انسان سے گلتیاں ہو جاتے ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو جو لگائی ہے نا بس وہیں یہ نراز کیا ہے نہ وہ آتا ہے نہ مائیں جاتا ہوں ہماری ادھر سے لائف اچھی نیر گزر ہے اس لیے میں تو پریشان ہو گئی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے پورا دن سوچ سوچ کے دماغ بھی پھٹنے لگ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھلو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعتہ فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو کالے سبسکرائیب لیک شیئر چلتے ہیں اسی دوانل ویلوپ کی طرف الحمدللہ ابھی جو ہے نا ساڑھے تین کا ٹائم ہو چکا ہے تو بچے لوگ جا رہے ہیں مسجد تو سکول سے ابھی ابھی آیا ہے آدھا گھنٹہ انہوں نے کھانا وغیرہ کھا کے ابھی مسجد چلے گئے ہیں ہاتھ مو دھویا ہے تو ابھی باہر میکر میں سمیہ اور عیوب جو ہے نا جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں تو باقی بچے چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی لوگ اسٹارٹ کر لیا ہے ٹائم سے تو پھر ادھر سے نا آئیں گے بچے لوگ پھر چلے جائیں گے پوشن پوشن جائیں گے پھر آئیں گے شام کو چھ ساڑھے چھ ساتھ بجے پا جائیں گے جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کرلے سسکرائب لیگ شیئر اچھے اچھے کومنٹ کریں ویڈیو فول بات کر لیے تو ابھی جو ہے نا ماشاء اللہ جیسے آپ کو خان صاحب بتا رہا تھا ماشاء اللہ بچے لوگ صاحب آئے ہیں تو وہ چلے گئے ہیں ابھی انشاء اللہ وہ چھ بجے واپس آئیں گے تو انشاء اللہ ابھی جاتے ہیں لوگ کی طرف آپ صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی آکے روم میں بیٹھ چکا ہوں تو کل پرسوں سے رقصانہ کہہ رہی ہے کہ لمبردادی شادی جو ہے نا باقی تھوڑے دن رہ چکے ہیں بچوں کی جو ہے نا کپڑے وغیرہ لینے ہیں ان کے یونی فارم بھی لینے ہیں وہ تو کب کے کہہ رہے ہیں ان کا ایک ایک یونی فارم لیا تھا ایک سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو ان کا یونی فارم بھی لینے تھے تو جیسے فرصت مزقی ہوتی ہے تو لے لیتا ہے لیکن یہ کہتی ہے بس آپ لے آؤ اس کو یہ پتہ نہیں ہے گھر میرے اوپر ہے پورے گھر چلانے کی تو آپ کو پتہ پھر بڑی فائملی ہو تو کتنی خرچے ہوتا ہیں کتنی حیلات کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں لے آؤ کپڑے شادی کے لیے تو میں یونی فارم لینے کے لیے تقریباً ایک ماہ سے سوچ رہا ہوں کہ ان کے میں یونی فارم لوں تو وہ سکول پڑھ رہے ہیں بچے تو ابھی یہ کہتے ہیں شادی کے لیے شاپنگ کر لیں میں نے کہا شادی کی شاپنگ تو کر لیں لیکن بات یہ ہے کہ شادی پر تو جا تو نہیں رہنا ہے نا ادھر تو ہم جائیں گے شادی پر جائیں گے تو پھر ولیمہ کھانے کے لیے جائیں گے نا ولیمہ کھانے کے لیے جائیں گے ایسے جائیں گے ادھر جا کے کپڑے وغیرہ نہیں پہنے گی کیا یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا آپ نے یہ تو پہنے یہ تو گھار کے استعمال والے ہیں نا شادی جو ہوتی ہے جس کا شادی کا نام جو شادی ہے شادی کے نام سے جو ہے نا کپڑے بھی ایسے شادی والے ہوتے ہیں جب اید یہ کیس کی شادی پہ لیے تھے کون یہ والے کپڑے مونشی کی شادی پہ لیے تو یہ شادی والے ہو گئے نا پھر وہ تین چار منتھ ہو گئے تو ابھی یہ شادی کے حالات کے ہوں گے ابھی اس کو میں پہن کے جاؤں گے کیسی ہے ان کے اوپر بوٹی نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ خورت کپڑے لگ رہے ہیں مجھے تو بہت اچھا ہے ان کو استری وستری لگا کے دھوکوں کے من بند آئے ایسے دھوکے اس کے اوپر دھینے لگا دیتے چلو گزارہ ہمارا ہو جاتا تو استری بھی اماری نہیں ہے تو ہم کیسے گزارہ کر رہے ہیں مجبوری استری والی بھی شادی والے ہیں تو اس دن لے تے منشی کی شادی پہ شاپنگ کی تھی گئے تے سابو ساب بچوں کے لیے تھے اپنے بھی لیے تھے تو اس ٹیم لیے تھے تو اس ٹیم فرصہ تھی تھے ہم نے لیے تھے تو اب فرصہ بندے کی نہ ہو تو روز روز تانے لینے سے پھر کیا فیدہ مجھے یہ بتاؤ تانے نہیں ہوتے یہ آپ کو پتہ یہ تو ضروری بات ہے کیونکہ بچے ہیں چھوٹے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نیو کپڑے پہنے ہوئے جا لے کے آتے ہوں پرسو والے دن شوپنگ کی ہے تو بچے دیکھ کے آئے تھے کہتے ہیں امی جان آپ نے ہماری کی ہم شاہدی سے نہیں جائیں گے کیا ہمارے کوپڑے بھی کیا تو تو ان کو کہے دیتی شادی پر ہم نہیں جا رہے تو مائے پہیں کہ ہم حصہban تجھے مینے تو بتا دیا میں نے کہا ہم نہیں جا رہے جب تک ہماری فرصات نہیں ہے ہمارے شروپنگ نہیں ہے ہم نے شروپنگ کی بھی نہیں ہے ہم نہیں جا رہے تو وہ صاحب رونے لگے کیوں ہم جائیں گے شادی پر اور بچوں کو کو روک سکتا ہے بچے تو کہتے ہیں ہم جائیں گے چاول کھونے против کوچھ نہیں ہے ان کو کھانے پینے کا ہے یا کپڑے پہنے کا ہے ان کو بچوں کی ذمواری بھی نہیں سمجھتے ہیں بچپن جب ہوتا ہے نا وہ تو بنا بچپن بھی اچھا ہوتا ہے ہاں جی کیونکہ بچپنا جو ہے نا وہ بھی ہم نے بچپنا بھی گزاری ہے اس میں کھیل کود یہ ان کو کیا پتا گھر کا سرکڑ کیسے چلتا ہے گھر کی ذمواریاں کیسے ہوتی ہیں یہ تو بچوں کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں باس ہمارا ہمارے پھٹ گئے لے آؤ تو وہ تو کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں باس کپڑے ہی دلا دو ہم نے جانا ہے شادی پہ جانا ہے ان کو کون سی ٹوٹی پھوٹی کی ہے بچے ہیں نا ان کو ٹوٹی کی ہے وہ کہتے ہیں باس ہماری پوری کرو جہاں سے بھی لے آؤ ہماری پوری کرو پوری کرو ہمیں آپ کو آپ جانا ہے نہیں جانا ہمیں کوچھ نہیں ہے ہم جائیں گے ہمیں بچے ہیں کوئی نہیں ہے جب پڑھائی سے آئیں گے ابھی تو پڑھائی پہ ہے نا جب پڑھائی سے آئیں گے تب بچوں کے ساتھ کھلنے کون لیں آپ جانے ہو چلے جاتے ہیں ہم ادھر گھار بھی بیٹے رہتے ہیں ہمارے سے بچے جو ہے نا وہ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ان کو کچھ چیز کا پتہ نہیں ہوتا نہ ہی ان کو کوئی جھگڑے کا پتہ ہے نہ ہی ان کو کوئی چیز کی کمی ہو وہ کہتے بعد جو چیزیں ہمیں دلا کے دو آپ کی کچھ ہو گھر میں جا نہ ہو تو یہ بات میں کہہ رہی ہوں آپ کو آپ کا ذہن جو کام کر رہا ہے آپ جو ہے نا کپڑے کام اس کم کام اس کم لینے پڑے گے نا فیملی کے آپ کو پتہ ہے جتنی کپڑے لینے ہو رہے ہیں کتنی پیسے لگتے ہیں تو جتنی ایک بندے کے تو نہیں لینے نا صرف اس بچوں کے یونی فارم لینے جائے نا یونی فارم ایک ایک بچے کا جیسے فاطمہ ہے محبوب ہے بڑے بچے ہیں پانچ تو ان کے کام اس کم پائنٹی سو چار ہزار تین ہزار سے کم نہیں آئیں گے چھوٹے بچے لیں تو آپ سوچ لو پانچ بچے کے یونی فارم لینے کے لیے کتنی پیسے لگتے ہیں وہ تو صاف زہرے اچھا یونی فارم لے کے ان کو دیں اور شادی کی شاپنگ کریں ان کا ایک ایک دو دو نہ ہو ایک ایک سوٹ لیں کام اس کام پچاس ہزار کے ضرورت ہے اس میں پچاس ہزار ہاں تو اس ٹائم جینا بچوں کے کپڑے شادی کے لینے سے وہ بھی حساب سے جیسے حساب سے انسان آپ نے فرصت سے حساب سے لیتا ہے کام سے کام وہ بھی دو ہزار پچیس سوز کا جوڑا ملتا ہے وہ تو ملتا ہے بچوں پہ تین تین ہزار کا ملتا ہے جیسے فاطمہ چارتر ہزار کا ملتا ہے سلہ سلہ ہے جو ملتا ہے آپ کی جو ہوتا ہیں وہ پانچ پانچ ہزار کے چھے چھے ہزار کے سوٹ ملتا ہے جی ملتا ہے ملتا ہے نا تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی فرصت بننے کی ہو جائے دو تین دن رک جاؤ آپ میں دیکھ لوں اگر ہماری پیمنٹ پتہ نہیں کتنی نکلتی ہے پیمنٹ نکلہ ہے ہماری تو اس کے حساب سے پھر بجلی کا بیل بھی دینا ہے مکان کا کرایا بھی دینا ہے اور دکانوں کا جو خاتہ ہم نے لگایا ہوا ہے ان کو دینا ہے ضرورت کے اپنے والا آپ کو پتہ ایک مہینہ کہاں سے لائیں گے پھر وہیں دکانوں کے کھاتے ہوں گے کچھ وہ بھی سوچنا ہے گھر کے مستقبل کے لیے کہ پھر کار لیں گے شوپنگ جیسے آپ کو اچھا لگے میں تو کہہ رہی ہوں آپ کو میں تو کہہ دیا ہے پھر بچے مجھے تانگ کریں گے آپ کو تو نہیں کچھ ہوگا تانگ تو میں ہوتی ہوتا ہے آپ کو کہتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں ابو جان ہمارے کپڑے لیا ہوں ہمارے لیے جو لینے ہیں وہ بڑے لہنگیں لینے جالی والے لینے ہاں کبھی کہتے ہیں ہمیں وہ تطلی والے کپڑے چاہیے تطلیاں ہوں کبھی کہتے ہیں بڑے لہنگیں چاہیے تو وہ تو آپ کو پتہ پانچ بہنے دار چھے چھے ہزار چھے ہزار ہزار کا ملتا ہے تو میں پتہ ہے آپ کو بڑی پریشانی میں ہو کیونکہ ادھر بھی شادی ہے یہ بھی شادی نہیں چھوڑتے اور ادھر ہماری سستر کی بھی شادی ہے جاروے مہینے میں اس کی بھی شادی ہے اس کی شادی سن لیا ہے ہاں سن لیا ہے بھی ڈیٹ نہیں ہے تو بتایا ہے ان نے کہا جو وہ جو بیٹے والے ہیں نا وہ جگہ بنا رہے ہیں جب جگہ ان کی مکمل ہو جائے گی پھر جہنا ڈیٹ فیکس کر لیں گے بس اس کی جہنا جگہ کی دیر ہے ہاں جی تو اور میں یہ سوچ رہی کیونکہ ہماری سستر ہے کوچھ دینے کے لئے اس کو بھی دے گئے کیونکہ بہن ہے نا اور اپنے بچے بھی ہیں آنا جانا بھی تھا کیونکہ کرایا سفر کی بات ہے اور خرچہ وغیرہ ہمارا جہنا کافی کام آئے گا اس کی بھی پریشانی ہمارے سے وہ بھی مزے کی بات یہ ہے آپ کو بتاؤں جب وہ شاہدی تر اپنا سمان لینے آیا تھا تو آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں نے پہلے دل میں رکھی تھی سستر بہت اچھی تھی ہماری ہلپیں کرتی رہی کرتی ہم یہ نہیں کہتے ہماری ہلپیں نہیں کرتی بہت اچھی تھی ہماری سستر پتنی ہے اس کو ہمارے اوپر کیسے غصہ یا نراض ہو گئی ہمارے سے پھر بھی ہم ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں دل سے شکریہ جتنا کریں کام ہے کیونکہ ان کے بڑے حسان ہے ہمارے اوپر بہت ہلپیں کی ہیں اس نے ہماری پہلے بہت ہلپیں کی ہے جو پیچھلے قربانی والی عید گدری ہے آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ وہ بچوں کے لیے کتنے پیسے بھیجے تھے ان کی ہم نے شاپنگ کی تھی ساتھ بچے کتنی خوش ہوئے تھے اور رخصانہ کے لیے سوٹ کے علائدہ بھیجے تھے اور تفیق ادھر آیا ہوا تھا تفیق کے لیے پانچ ہزار ماہ رمضان تھا ماہ رمضان والی عید پہ تو تفیق بھانجے کے لیے بھانجے میرے کے لیے پانچ ہزار روپیا بھیجا تھا اس کو دیا تھا وہیں سیسٹر تو جب شاہد ادھر آیا اس سے دو دن پہلے انہوں نے انتیس ہزار روپیا بھیجا تھا ہمارے پاس انتیس ہزار بھیجا تھا پھر انتیس ہزار ایک سو پوچھ روپے تھے تو میرے پاس پیسے بھی آ گئے تھے اس ٹیم میں نہ پتہ نہیں کس مصروفیت میں تھا تو میں جمعہ کا دن تھا میں ادھر نہیں گیا وہ وہاں آپ کی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی طبیعت بھی خراب تھی میرا سینہ بند تھا شاہتی بند ہوئی تھی اپنے کیا ماں نہیں جا سکا پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہفتے والے دین بھی اعتوار بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں بینکوں کی وہ سرکاری چھوٹیاں ہوتے ہیں بینک میں جو نقل پہ پیسے ملتے ہیں وہ وہ نہیں ملتے ہیں بینک کے جو باند ہوئے کوئی ایٹیم تو نہیں لگانا جو جا کے ایٹیم لگا لیں گے سیسٹر نے میرے سے رابطہ کیا کہ آپ نہ بھائی پیسے شاہد کو نہیں دیا ہیں تو آپ نے نہ کوئی ویڈیو بنائی ہے نہ کی نیم لیا ہے نہ دعا کر آئی ہے تو پیسے رسیب نہیں کیا میں نے اس کو جواب دیا جلدی جلد سے میں نے کہا سیسٹر اصل میں بات یہ ہے بخار تھا میں نے کہا سیسٹر اصل میں یہ ہے کہ میں مصروفیت میں تھا تھوڑی طبیعت کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں نے شاہد کو تو میں نے پیسے پندرہ ہزار پر دے دیا وہ سمان اٹھا تو پندرہ میں اپنی جیت سے دے دیا میں نے کہا تلو یہ پیسے تو آئے کھڑے ہیں تو پھر میں نکلوا لوں گا صبح ہاں پھر میں سنوار والے دن ماہیو دین کو کہا کہ چلیں ہم اب میری دوائی لے آئے ہاں دوائی اس دن میں مہیو دین بھی گواہ ہے ویڈیو بھی میرے خیر میں بنی ہوئی ہے مہیو دین میرے ساتھ گیا ہم گئے اپنے ملیر سے میں دوائی لی ادھر دو بینکوں میں گئے انہوں نے کہا آپ کے پیسے ہائے بھی نہیں چیک انگ میں ہیں تو ہماری سیسٹر یہ بتاتے ہیں چیک انگ میں کھڑے ہوا ہیں پیسے آپ کے ابھی چیک انگ ہو رہی ہے میں نے کہا چلو سہیے چیک انگ ہو جائے گی شاہ یاد ہو ہو سکتے ہیں نیک ورک مسئلہ ہو ہاں تو انشاءاللہ پھر میں چلا جاؤں گا منگل والے دن ہوں پھر میں منگل والے دن پھر میں اپنے مرسائنکل پر پیٹرول دلاؤں گے پھر میں شہر گیا دوسرا دن دوسرے دن پھر میں گیا دو چاس دن کے پھر انہوں بات کی چیکنگ میں ہیں پھر میں نے کہا کیا کرو پھر میں نے شہد کو نمبر دیا میں نے کہا سسٹر سے رابطہ کرو اہم ہماری سسٹر جانا ہماری اٹھایا نہیں ہے کول کی ویسے کی تو اس نے نہیں اٹھایا تو اس کے بعد نہ پھر ویس کی میں نے شہد کو میں نے کہا سسٹر جو پیسے بھیجا تھا جو آپ کو میں نے دے دیئے تھے تو وہ نہ بات ہو رہی ہے اس سے نہ ویسے وہ سان رہے کوئی جواب آ رہا ہے تو میں آپ کو نمبر دیتا ہوں آپ رابطہ کرو انشاءاللہ سستہ تو اچھی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ سن لے گی ہو سکتا ہے کوئی مراز کیسے وہ بلا کر گئی ہوں دوسرے تیسے دن وارسہ بھی اور گیا ہمارے سے وہ بچوں لوگ نے ہمارا وارسہ بلا گیا وہ سمیہ نے موبیل اٹھایا تھا انہوں نے وہ بٹن کو زور دیا تو وارسہ بلیڈ ہو گیا تو وارسہ میں نے نیو بنایا کوئی اس میں نے نا پروف تھے نا کچھ چیزیں پھر ازر بھائی نے فون کیا آپ دیکھو کوئی سستہ نے آپ کے بگی ایسک بے گیا میں نے کہا میرا وارسہ بلیڈ ہو گیا تو میرے پاس نہ کسی کے پروف ہے پتہ لیا تھا کیا بی باک کی آواز آ رہی ہے میں ہوجا رہی ہے اب جاؤ دو تین دن بعد اس نے کہا کہ رابطہ نہیں ہو رہا تو کال پر سو کال آئی تھی اس کی تو پتہ نہیں وہ کیا کا اگرہ کے بیاỏi طور سے کال آئی تھی انہوں نے موبیل نہیں چاہ کرتے سامی میرے پی ہوتا تھے ہیں کہتھ بھائی بہیک ہمیں سیگلی کا انہوں نے گا انہوں نے ڈگرہ کرتے ہیں اور میں نے کہا Polsce کوئی ہے جو گشرا پی جی، انہوں نے قول گلا ہے اسلاح یہاں کی جگلی کا بہت لگلی م SHOWیا وہ میرے ہے اس اس wentشوںین کی نیٹ کا بڑا ایشور آ spindle آ رہنے کے کان جب کوئی وائی فائی پہ ہماری دو منٹ میں ویڈیو ہو جاتی ہے نیٹ صحیح ہوتا ہے وائی فائی کا ادھر جہنا نیٹ ورک رولا چال رہا ہے نیٹ جہنا پورا پورا دن نہیں آتا رات نہیں آتا ہم جہنا ڈیلی ایک ویڈیو ڈالتے ہیں نیٹ کی وجہ سے تو کول بھی نہیں ہوتی جب نیٹ ہوئے تا کول بھی آئے تو اسی لیے جہنا وہ ہم کول نہیں اٹھائی تو ابھی جہنا ہم کول آپ کے اٹھائیے نیٹ آیا ہے ہم نے کہا چلو بات کرنے پوچھ لیں کیا کہتے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں کول اسی لیے ہم نے کیا ہے کیونکہ بچے بھی موجھیں اور عبدالوہب کی طبیعت کا پوچھنا تھا وہ بھی میں نے کہا پوچھ لیں تو وہ بتا رہے تھے عبدالوہب کی طبیعت جہنا راتی سے پیر سے خراب ہو گئی کیونکہ اس کی سانس بند ہو گئی تھی اور آئے سے بھی بوش ہونے لگیا تھا پیر نے ہم گینس لگایا تھا اس کو تو ابھی سپون آ گیا نید میں ہے تو انہوں نے یہ بات بتائیا کون کی ہے پوچھا ہے تو یہ بات انہوں نے کی ہے اور سسٹر کا بہت شکریہ دل سے شکریہ دعا کرتے ہیں ہم جس ٹائم سے ہمارے سے رابطہ کرتی رہی ہم بھی رابطہ کرتے رہے اور انہوں نے رابطہ چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں کیسے چیز کا اس سے غصہ ہمارے سے ہو گیا ہے ان کو ہم تو ایسی بات کوئی نہیں کی تو پتہ نہیں کیسے چیز کی نراز کی ہے جو غصے ہو یہ مجھے پتہ ہے اس نے بھائی اس پہ بتایا تھا آپ نا آئیمات اور تم جو ہے نا بس ویڈیو ایسی بناتے ہیں انہوں یہ ہمیں پاس نہیں آتی اچھے اچھے بھی لوگ نہیں بناتے آپ کے بس یہ جھگڑے یہ سمسلے یہ وہ صحیح نہیں لگتے یہ تو آپ کو پتہ ہے بس فائملی کے حساب سے ہوتے بھی ہیں ہوتے رہتے ہیں ہر کسی کے ہوتے ہیں اس دن کے ہمارا آئیمات سے آپ کو پتہ ہے جو جھگڑا ہوا تھا نراز کی ہوئی تھی ابھی تک ہماری صلاح نہیں ہوئی ہے وہ تو آتا جاتا بھی نہیں وہ آتا جاتا نہیں ہم ان کے گھر جاتے ہیں نہ وہ ہمارے گھر آتا ہے نہ ہم ان سے ویڈیو بنانے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ راستے میں کہیں ویڈیو بناتے ہیں نہ آپ نے ہم کہیں گئے بھی نہیں ایسے بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے یا احمد سے غلطی ہوئی ہے یا ہو جاتے ہیں انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو بنا ایسا نہ کرے کہ اللہ بول بھی چھوڑ جائے اور وارسا بھی اڑا جائے نراز ہو جائے اللہ پاک خیر کرے ایسی بات نہیں ہے اللہ پاک روزی دینے والا ہے دے بھی رہا ہے بچوں کا نصیب اللہ پاک جو ان کو پیدا کیا ہے تو اس کا نصیب بھی بنا کر دیا ہے نہ ہی کسی سے ہم مانگا ہے ایسا اللہ اللہ پاک نے سسٹر کو بہت دے جو بہت میں چاہلا لہ بہت dámbعاں کچھے ہماری بہت ہلپیں بہت دل سے شکریہ دا کرتے ہیںapping کوئی بات نہیں اس سے ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں پھر بھی ارزا ہم دیل سے شکریہ دا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کیا رولا ہے یہ ہے وہ ہے یہ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے لائیب ہے چل رہی ہے تو ہم گھر کی یہ لائیب نہ شیئر کریں تو آپ کیا دیکھیں گے آپ وہ صاحب بین بائی کہتے ہیں جو آپ جائنا جو آپ کی روٹین ہے گھر کی ہے بہر کی ہے جو روٹین ہے آپ شیئر کیا کرو ہمیں اچھی لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں تو پھر آپ گھسے ہو گئے یہ تو اچھی بات نہیں ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کو بہت دے اللہ پاک پھر سے بھی ہماری دل سے دعائیں ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ سام کو سلامت رکھیں تو اور ہمارا جو نصیب انشاءاللہ اللہ پاک دے رہا ہے بچے کھا رہے ہیں ہم کسی کو نہیں تانگ کیا اور نہ کسی کو تانگ کرتے ہیں جو دل کسی کا کرتا ہے دینے کو وہ دے دیتا ہے کوئی بات نہیں اللہ پاک ہر کسی کو بہت دے بہت دے تربار میں برکتیں عطا فرمایا بچوں کی پڑھائی میں اضافہ فرمایا ہمارے دے موں سے دعائیں ہی نکلتے ہیں اور غلط باتیں ہم کبھی نہیں کی نہ کرتے ہیں جی باقی بات رہی ہے ہماری سستر کی کیونکہ اس کی شادی کی جائنا وہ دیت بتا رہے تھے ابھی دیت ہو ہی نہیں ہے ایف ایکس تو اسی لئے مجھے پریشان ہوں تھی آپ کو پیسے پتہ لگا ہے کہاں سے پتہ لگا ہے آپ تو ادھر تھی آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا بھتیجہ کھڑا ہے کراچی میں کام کرتا ہے توفیق اچھا بھانیا میرا اس کی کول آئی تھی جب سا وہ گیا ہے نا ایک مانت ماشاءاللہ ہونے والے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگی کراچی کام کر رہا ہے مزور بندے تھے اور گھر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں بھائی بھی ہمارا وہ آپ کو پتہ ہے ہم اس طرح ملک کام ہوتا ہے سیمٹ بناتے ہیں اٹھاتے ہیں لگاتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ کرتے ہیں اور بس وہ گاؤں کا علاقہ ہے تازی محنت والے نہ کسی کی نوکری ہے نہ ہی کسی کی اپنی کام ہوتا ہے ادھر مزدوری نہیں ملتی اگر مزدوری ملتی ہے یا کوئی بٹھے پر ایٹیں تھپنے کے لئے ملتی ہے یا دیتیں بھی نہیں ہاں وہ آپ کو پتہ ہے ہفتہ بنا کام کرے تو اس میں کم از کم بان جائے گا دو ہزار تین ہزار ہفتہ چھوٹا ہے اس میں گھر کا سرکٹ نہیں چلتے بنا اپنے ہارڈر لگائے مکتی میں آپ کو پتہ ہے یہ جو کمرزے بنتے ہیں ان کی جو ایٹ ہوتے ہیں وہ کچھی ایٹ کی تھپائی ہوتی ہے میں نے بھی ادھر بہت یہ ایٹو والا کام کیا ہے ہمارے ہاتھ میں ہنو رہا ہے یہ ایٹو بنانے والا بہت کام کی ہے میرا اب وہ بھی ہیٹیں بناتا تھا ہم بھی ہیٹیں بناتے سے ادھر جب ہوتے تھے بس گریبی کے رات میں جو کام آتا تھا وہ کرتے تھے ہاں جب گرمیاں ہوتی تھی نا ہم تقریباً نماز ادا کر کے نا جا کے اپنا کام شروع کر دے جب تک سورج طلوع ہوتا تھا نا نو کا ٹائم تک ہم ہیٹیں بند کر دیتے تھے آپ کو پتہ پیرے بھر بیٹھنے سے بناتا تھا یہ جو ٹائم کا مسئلہ مجھے بناتا تھا نا یہ مجھے لگتا ہی ہم نے جمانی میں جو یہ مزدوریاں کی ہے نا بہت مزدوریاں کی جو مٹی والے کام یہ کرالیاں لوڈ کرنا یہ کرنا وہ کرنا اور باہر ایڑی چلانا تنگے بورے اٹھانا یہ چیز ہے تو وہ ابھی نا وہ جیسے دھاک لگے ہوتے ہیں نا وہ بودھے پہ میں کہتے ہیں نظر آتے ہیں انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا انسان کو تو پھر جائے نا وہ بیماریاں بھی بار جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جو انسان کو یہ تکلیف مجھے ہو گئی ہے پھر پتہ چلتا ہے وہ تو تکلیف ہوتی رہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے دنیا دنیا میں بنے کو تکلیف دنیا ہو تو وہ اللہ کا پیارا بھی نہیں ہوتا تکلیف ہیں جو دیتا ہے اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے تو آپ یہ بتا رہے تھی کہ آپ کی سسٹر کی شادی گیار میں میں بتائی ہے تو ابھی ان کی ڈیٹ فیکس نہیں ہوئی آپ نے ایسے سنا ہے تو وہ تو ابھی شادی گیاں ڈیٹ فیکس نہیں ہوتا تو یہ تو دس ہمیں ہے یارما تو آنے والا ایک آنے والا دور ہے تو آپ کہتے ہو یہ شادی کی شاپنگ کر لیں اور اس شادی کی شاپنگ کرنی ہوگی میں کہتی ہوں کوج نہ کوج ادھر سے شادی پر جائیں گے بچے لوگ پہلے تو یہ سوچ رہے ہیں آپ صبح سے کال پرسل پریشان ہو آپ کہتے ہو ادھر مجھے نہ بیٹھنے کا مزہ نہیں آرہا نہ ہی آپ کو پتہ ہے کوئی ویڈیو بناتے تھے ایک دوسرے گھر جاتے تھے ویڈیو بنانے کے لئے بندے کا دل خوش ہوتا تھا نہ ہی آنا جانا ہے آپ کو پتہ ہے تقریباً بیس پچیس دن ہونے والے ہیں تو نہ کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے وہ تو صاحب زہرہ صاحب بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ابھی کومیٹ بھی کرتے ہیں صاحب لوگ آپ جو ادھر کیوں نہیں جاتے وہ آپ نے گھر سے نہیں آتے آپ کا جگڑا ہے کیا ہے وہ جگڑا کسی سے نہیں ہے کسی سے ہماری کسی کی نہ کوئی جھگڑا ہے نہ ہی کسی سے نراز کیا ہے وہ تو انسان سے گلتیں ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو جو لگائی ہیں نا بس وہیں یہ نراز کیا ہے نہ وہ آتا ہے نہ میں جاتا ہو بات تو یہ ہے نا ہماری کسی سے نراز کی نہیں ہے نہ ہی ہم کسی سے نراز ہو سکتے تھا ہم تو بات مقابل نراز نہیں ہو سکتے اس نے پہل cœur دیا ہے کسی سے مراد نہیں ہے جہاں بھی جس کی لائف چال رہی ہے وہ چلا رہا ہے پھر جگہ تو ہماری یہ بات صبح میں آپ کو بات صبح بھی کہہ دیا ہے اب بھی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری ادھر سے لائف اچھی نہیں گزر رہی اس لئے میں تو پریشان ہو گئی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کو پریشانیت ہوتی ہے پورا دن سوچ سوچ کے دماغ بھی پھٹنے لگ جاتا ہے گولیاں کو پتہ لیا کے علم perhaps نہ میں ہوں کیوں میرے آپ میں میں کرتا ہے تو فروٹ میں دیا کھاا تو معی رای اس کے لئے میں کہاپ تیس را اچ گل madness سوچے تیا نے فروٹ نہیں کھی деньги تو فلٹ پریشانی سے ×س این کل رہے را گیا کے ہوں میں نے ورائے کہ کوئی مرے کیلئے میں نے گیا ہوتا تھا پتہ گولیاں کو ل 민주ytes ایک گولی نے کھائی پسینہ لائفت ہے پسینہ جایا ہے اب آپ پیس لائے کٹھے ہوتے تھے جتنی پہلے والی لائف تھی ہماری وہ ابھی نہیں ہے تو دل میں خوشی ہوتی تھی دل کو ترسلی آ جاتی ہے سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں سب ہس ہسی مزاک ہوتی تھی اور دل خوش ہو جاتا تھا ابھی باس آر کوئی اپنے گھروں میں ہم اپنے ہی تکلیف میں آگئے ہیں لوگ میں آگئے ہیں تو پھر میں ادھر اتنا جا بھی نہیں سکتی کہیں سے نہ ہی کوئی ہمارے گھر سے آتا ہے تو اس لیے پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں تھکییں کچھ چھوڑ بھی چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ایک انسان ڈکھا ہونا اس کو جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ تو اپنے تکلیف میں ہوتا ہے اور دوسرے بھی چھوڑ جاتے ہیں دل میں یہ انسان کو سوچ جاتے ہیں یارو ماں اتنا دیکھے ہیں ہاں اتنا دیکھ میں ان کے لیے ہو گئی ہوں جو وہ خود ہمارے گھار سے بھی نہیں آتے تو اللہ پاک ہمیں دوکھ نہ دیتا تو پھر ہم بھی ساب دو سنگت سوے ہوتے ہمیں اللہ پاک میں دوکھ دیا ہے تو کوئی نہیں ہمارے دار سے آتا پھر انسان کو تکلیف ہیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں اللہ پاک دوکھ دیا ہے انشاءاللہ اللہ پاک بٹا لے گا اور کسی کے باس کی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی دینے والے ہیں یہ ہے کہ وہ نیند سے اٹھائی ہے نا اچھا ہاں ہاں امی حبیبہ اٹھائی ہو نیند سے اٹھائی ہو ابھی بیچے ہے وہاں پیاری ہمیں حبیبہ میری طرف دیکھو ماں یہ بیٹھا ہوں مرسائیکل کے اوپر بیٹھا ہوں ابھی چوٹے بچے کسنا پیار ہے ہاں ہاں یہ پھول ہوتا ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے نا ایسے ہوتے ہیں نہ یہ گناہگار نہ انہوں نے دنیا دیکھی یہ تو آپ کو پتا ہے پھر یہ تو اس کو کوئی چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے بس یہ کہتے ہیں ہمیں کھلاتے رہو پھلاتے رہو نہ انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے یہ تو پھول ہیں جب کوئی بندہ سیانہ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے دنیا میں آتا ہے وہ کہتے ہیں سات سال سے اوپر جب بندہ ہوتا ہے ہے نا پھر ان کا آپ کی ساتھ ہو جاتا ہے وہ ابھی تو یہ بچی ہے ان کو نہ دنیا کا نہ کچھ چیز کا بس اس کو صرف بھوک لگتے کھانے کی دودھ دو باز چلیں آپ اس کو کھڑاؤ انشاءاللہ پھر ویڈیو کو یہاں پر انڈ کریں پہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب لیگ ضرور کا دینا ہے ملیں گے نیکس ویلوگ میں شام والے ویلوگ میں یہ ابھی ڈالیں گے شام والا ابھی آئے گا انشاءاللہ وہ رخصانہ ویلیج فوڈ پہ یہ ہم ڈال رہے ہیں سبا فادر پہ ہاں جی ابھی آپ نے ویڈیو ہماری ایڈ تک دیکھنی ہے ہماری ویڈیو اگر اچھی لگ گئے تھا ہماری ویڈیو کو فل بات کرنے کیونکہ یہ جو باتیں ہم نے کیا ہے آپ کو میں بہت آپ کا ضرور بتانا ہے یہ آپ کو ہماری باتیں کیسے لگیں کیسے لگیں جی بیلپن